نمشکر آپ سب کا میرے جوٹیوب چینل پامیسٹری ہیلر میں سوگت ہے آج ہم ایک فیمل ہاتھ کرنا نسل کریں گے جن کی عمر جو ہے ساڑھے چوتیس سال ہے دیکھیں کہ کیا صحیح اور غلط نکل کے آتا ہے کوششن پتی کے بزنس کے بارے میں ہے لاؤس اتار چڑھا بہت رہے ہیں دس سال سے تو بہت کچھ دیکھنا پڑا ہے اور ایکسپورٹ ایمپورٹ کا کام بھی تھا آگے جا کر بچوں کے فیوچر کے بارے میں چنتت ہے لکی سائن ہے یا نہیں ہے میرے ہاتھ میں پروپٹی پیسہ یہ جاننا چاہتی ہیں کتنا رہے گا کب کب کون کون سی پرشانی آئیں گی سپورٹ نہیں ملا کسی سے بھی آپ ڈاؤن بہت دیکھے ہیں زندگی میں اور کبھی کبھی پتی کہتے ہیں کہ گھر بیچنے کے لیے یا دکان بند کرنے کے لیے کہتے ہیں تو ٹینشن ہو جاتی ہے باقی آگے کی لائف کیا ہے اتار چڑاف کیا ہے پرشانیاں آتی ہیں ٹریبلنگ سے ریلیٹڈ بھی انہیں دکت ان کو ایک ایسا سمیں آیا تھا جہاں پر انہوں نے ایک انسیڈنٹ بتایا کہ وہاں پر بھی انہیں پرشان ہونا پڑا تھا لیکن ایسا کیوں ایسا کیوں ایسا کیوں تک کے مار دوں تک کے مار دوں نہیں نہیں سر جیسا ہے اب دیکھو میں اسے زوم کر رہا ہوں نہیں دکھ رہی نا ریک آئے نہیں دکھ رہی نا بیچ میں کتنا بلرنس آ رہی ہے اب اس کو میں نے کلوز اپ پہ لیا ہے میں نے کیا کرا میں نے یہاں پر نشان لگائے یہ کون سے سال کی ریکھا ہے دیکھو سمجھتے رہو اچھا اچھا چھو بیس سال کی ریکھا ہے یہ اچھا یہ سال پر یہاں پر جانا ہے اچھا اس کے نیچے ایک ٹرینگل بنا ہو گیا ہے اچھا میں یہاں پر اس کو کیا کرا اب کلوز اپ مانگوں گا ان سے کلوز اپ مانگوں گا یہاں پر نشان لگاؤں گا اور کلوز اپ پہ چلوں گا کیونکہ انگلیوں سے پکڑنا ہوتا ہے انگلیوں سے پکڑنا ہوتا ہے اس لیے یہ دیکھو یہ والی ریکھا ہم نے کہا تھا بیس سال کی ہے سمجھتے رہو یہ کیا سائن ہے یہ کیا سائن ہے دیکھو یہ کیا سائن بنایا یہ سائن آیا نہیں تھا یہ شادی سے ریلیٹڈ ہے یہاں پر یہ ٹرینگل یہ ٹرینگل بنایا ہے بیس سے اکیس سال کے بیچ میں ان کی شادی ہوگی اب یہ سائن بڑا کر کے بتاتا ہوں یوں سمجھتے رہو یوں کٹ لگا دیا دیکھو یہ کیا کر رہا ہوا ہے ایک پلیٹ فارم بنایا دیکھو یہ ایک پلیٹ فارم بنایا کٹ کٹ یہ ٹرینگل یہ ٹرینگل ایسے ہے وچار ہی نہیں ملیں گے پرشانیاں آئیں گی لائف میں اب اس والی ریخہ کو سیدھا میں سور پروت کی طرف لے جاتا ہوں تو یہاں پر یہ چھٹکو سا سائن بنا ہوا ہے یعنی اس نے کہا کہ یہاں شادی ہوگی یہاں شادی ہوگی آپ لوگ دیکھتے ہو کنج ریخہ سے آپ لوگ دیکھتے ہو بدھ کی انگلی کے پاس ریخائیں دو ریخائیں افیر تین ریخائیں تین افیر ایسے دیکھتے ہو میں تو نہیں دیکھتا میں تو یہاں پر دیکھتا ہوں دیکھتا ہوں نہیں دیکھتا ہوں اچھا یہ جو سال ہے یہ والا جو سال ہے یہ جو سال ہے یہ ایسے بنایا تھا ایسے کر کے ایسے سولہ سے سترہ سال میں کسی بہن کا رشتہ یہ یہاں پر ایسے سائن بنایا ہوا ہے یہ دیکھو یہ یہ کیا ہے یہاں سے لے کر ایسے یہ دوسری جلہ کا کوئی رشتہ آنا چاہیے ان کو بھی پکڑنے کی یہ کارٹ ہوتی ہے کلا ہوتی ہے ٹھیکے تو ایسے پکڑو گے سب کچھ سمجھائے گا سب کچھ دیکھو ایک سال دکھاتا ہوں تیرہ سال کی رکھا یہ جو سائن بنایا ہے نا یہ جو سائن ہے یہ والا یہ دیکھو یہ دیکھو یہ یہاں پر کیا ہے یہ کیا ہے چاچا تاؤ یا سامتنگ سے ریلیٹڈ کوئی بیمار تیرہ سال تیرہ سے چودہ کے بیچ میں کوئی کوئی پراپٹی پراپٹی تو ان سائنوں کو بھی تو پکڑو نہیں ہے نہیں پکڑ سکتے پکڑ سکتے ہیں سب کچھ پکڑ سکتے ہیں آگے چلتے ہیں دیکھو جب دیکھان سے دیکھنا یہ ریکھا یوں کر کے یوں کر کے ایک ٹرینگل بنایا یہ دو ریکھاؤں کے بیچ میں ایسا سائن بنایا یہ گھر چینج کیا ہوگا ٹھیک ہے اس سمیے پر گھر اب دیکھو یہ کٹ کا نشان آیا پرابلم شروع ہو گئی وہ جو ہے آپ کی سسرال سے ریلیٹڈ چیزوں پر تئیس سال یہ جو ایک سائن آیا ہے دیکھو مجھے تو یہاں کنسٹرکشن کو سائن دیکھ رہا ہے پتہ نہیں یہ کنسٹرکشن ہے کیا ہے پچر کی کوالٹی کے حساب سے بائیس سال اور بائیس سے تئیس کے بیچ میں ایک پراپٹی ہے یہ یہ ایک پراپٹی ہے یہ کٹ کا نشان ہو گیا چوبیس سے بزنس پوائنٹ آف یو سے اب میں یہ سمجھاؤں گا کی کام بڑھانا کے لیے سائن کیسے آتے ہیں دیکھو دھیان سے سمجھنا یہ سمیں ہے چوبیس یہ ہے کام بڑھانا یہ ہے پچھس سے چھبیس میں ٹریبلنگ کی ریکھا یہ ہے مینٹل ٹیشن ستہائیس سے دوسری کمپنی سے آرڈر ٹھیک ہے یہ وہ وہ ہے یہ ریکھا یہ نہیں ہے اچھا اب دیکھو ادھر دیکھو ادھر دیکھو یہ کیا سائن ہے مسیبت یہ کیا سائن ہے اٹھائیس سال پیسہ فسنا شروع ہو گیا یہ جو اتنا سا ٹرینگل بنایا ہے 39 اور یہ پروپٹی سے ریلیٹڈ چیزیں ہیں یہ پروپٹی ہے 39 اور تیس سال لون تو یہاں پر بھی چل رہے ہیں انہیں کیسے پکڑتے ہیں میں دکھاتا ہوں چھٹکے چھٹکے سائن ہے چھٹکے چھٹکے یہ دیکھو یہ 39 سال ہے یہ ایک لون کی ریخہ ہے 39 یہ disturbance پر یہی ایک ہے آپ کی husband کا ایک ویدیش کی کمپنی دیکھو کیا ہوتا ہے اسی کے ساتھ اوپر ایک ریخہ نے آٹھ بنا رکھا ہے یہ آٹھ ایسے تھا ایسے کر کے ان کو پکڑو یہ کیا ہے disturbance اسی کا سمبند اس کے ساتھ یہ ہے ٹریولنگ کی ریخہ 33 یہ سمجھ آیا یعنی یہ بزنس جو ہے یہ ویدیش سے ریلیٹیڈ یہاں پر یہی ڈیل کے کارن جو ہے آپ فستے جاؤ گے اور نقصان اٹھانا پڑے گا ٹھیک ہے یہ سمجھتے رہو اب دیکھو کٹ کے نشان دکھاتا ہوں دیکھو یہ کٹ کا نشان ہے یہ کٹ کا نشان ہے یہ کٹ کا نشان کیسے بنایا ہے میں بتاتا ہوں یہ کام بڑھانے کے چکر میں میں نے کہا ابھی loss کھا کے بیٹھیں گے دیکھو یہ کیا تھا 32 سال 32 کے بعد ایک property کام ہے کام سے ریلیٹیڈ ایک ریخہ آئی ٹرینگل بنا رکھا ہے نا ٹرینگل بنا رکھا ہے نا اوپر سے یہ ریکھا کیا ہے بھئی میں تو کام بڑھانا چاہتا بڑھا یہ کیا ہے 31 یہ کیا ہے 32 یہ کیا آرہا ہے یہی سائن آرہے ہے تو آپ یہ سوچو کہ جیسے یہ سائن آتا ہے کام بڑھانے کے لیے میں نے کہا نقصان اٹھانا پڑے گا ریزن کیا ہے یہ سمئے سے اگر آپ نے ریکھاؤں کے ساتھ بنایا گڑ بڑھا یہ گڑ بڑھا یہ گڑ بڑھا اب یہ ان دو ریکھاؤں کا مطلب کیا ہے اس پر یہ بنا تھا پہلے سائن یعنی آپ کا جو گھر ہو کا یہ انڈکیشن دے رہا کہ آپ کے حسمن کام بڑھائیں دیکھو کام بڑھانے کی ریکھا کیا ہوتی ہے میں دکھاتا ہوں دیکھو یہ 31 تھا یہ 32 ہے یہ 33 ہے سمجھ دیکھو تو میں یہ 33 پر یوں آؤں گا دیکھو کٹ کے نشان آنے شروع ہو گئے کٹ کے نشان آنے شروع گئے یہ بیماری کی ریکھائیں بھی چلتی ہیں کوئی نہ کوئی بیمار بھی رہتا ہے گھر پر اب آپ کو یہ والی ریکھائیں کام بڑھانے کے لئے آرہی ہیں اس لئے یہ سائن بڑھا ہے یہ سائن کام بڑھانے کا ہے تو یہ کیا سائن ہے یہ کام بڑھانا چاہیئے آپ لوگوں کو no way یہ دو ریکھاؤں کا مطلب کیا ہے کہ اس گھر ہے یہ کیا مطلب ہے سمجھ سمجھو آپ کا گھر اگر لون پر چلا گیا اس ریکھا کا مطلب ہے اگر لون پر چلا گیا یہ تو یہ تک تو سٹرونگ تھا اس کے بعد ہی تو ویکنس آئی تو یہ ہینڈ آور ہو جائے کام نہیں بڑھنا چاہیئے 34 سے 35 میں کام نہیں بڑھنا چاہیے یہ تو آپ کام شروع کرو گے یہ دیکھو کٹ کے نشان کٹ یہ آپ کی life میں property یہ گاؤں والی property یہ ساسور ساسور کٹ 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 کا کیا مطلب ہے یہ سائن ایسے بنایا ہے اس میں میں آپ کی مدر فادر کو بھی لوں گا سمجھتے رہ سے related تو ہے کوئی property ہے یہ دیکھو property ہے بھاگتے چور کی لنگوٹی سہی بھاگتے چور کی لنگوٹی سہی یہاں پر ایک یہ سائن یعنی 36 سے زیادہ problem پھر آپ کا 37 سے 38 سال کے بیچ میں یہ والی property سے related ایک تو یہ وہ property اب ایک کیا ہوگا آپ نے اگر بینک سے آپ نے compromise کر کے ان کو یہ نہیں کہا کہ ہم اب loan نہیں دیں گے ہم خود ہی بیش دیتے ہیں آپ کا loan چکا دیتے ہیں اور اپنی property کو clear کر لیتے ہیں نہیں تو آپ کو hand over کرنی پڑے گی کچھ بھی نہیں آئے گا ہاتھ میں better ہے اسے کر دیجئے گا یہ property بنی ہوئی ہے 49 سے 40 سال کے بیچ میں اسے بیچ کر آپ دوسرا لوگ ہے یہ دیکھو کٹ کے نشان لگا دیئے ہیں اسے بیچ کر دوسری property لوگ ہے یہ چیز سمجھ آرہی ہے اسے پکڑ لیجئے گا یعنی یہاں پر دھیان دینا ہے پہلی بات اپنے husband سے کہہ دیجئے کا کام بڑھانے کی کوئی ضرورت نہیں سب سے پہلے بینک میں جاؤ بینک والوں سے جو ہے آپ نے ڈیل کرنی ہے کہ ہم بیچ دیں گے جتنا بکھتا ہے ہم اسے بیچ کر آپ کا پیسے چکا کر ہم یہاں سے شفٹ ہو لیتی ابھی مکان مت لینا جو پیسہ بچتا ہے نہ اپنی دکان پر لگانا کام بڑھانے کے لئے آپ assist کر سکتے ہو اگر اپنا کام شروع کرا تو وہ نہیں چلیں گے وہ نہیں چلے گا دیکھو یہ چھٹکو چھٹکو سائن آپ کے آرہے یہ کٹ کے نشان آرہے یہ کٹ کا نشان یہ بیمار ہو گئے یہ سائن پشتینی پشتینی میں کون آتے ہیں آپ کے پاپا بھی ممی بھی آئیں گے اور ساس سر بھی آئیں گے تو آپ نے گلتی کر رہے ہو آپ سب سے پہلے تو آپ نے یہی پر ایک سٹیپ ہے کہ کوئی بھی کام نہیں بڑھے گا بینک میں جاؤ نہیں لینا یہ ایکسٹریم لیون کا لون ہوتا ہے ایکسٹریم لیون کا ٹھیک یہ جو لون چل رہے ہیں دو ریکھا سے کٹ کا نشان آگیا ایکسٹریم لیون کا لون ہے مت کیجئے ٹھیک پہلی سلا نہ کام بڑھے گا ساس ساسور والی جو پروپرٹی ہوتی ہے اس میں بھی لڑائی جھگڑے کر کے آپ آگے فرنٹ آوگے دوسری بات کوئی ایکسپورٹ ایمپورٹ کا کام ابھی نہیں شروع کرنا ہے ٹھیک ہے دوسری اس turn کا مطلب سمجھ جو یہ turn آ رہی ہے یہ turn یہ پیچھے سے آ رہی ہے یہ جگہ چینج کرنی ہو جگہ چینج کر لی 36 سے 37 سال کے بیچ میں یعنی یہ پر پھر آپ کے گھر پر بیمار ہو نا اگر آپ نے یہ step نہیں اٹھایا تو یہ تک آپ کو جھیل نہ پڑے گا پھر وہ property بھی جائے گی آپ کی ساس ساس والی وہ بھی دے دوگے اور پھر وہ کر جائے ہوتے رہے گے interest دیتے رہو گے مدہ سمجھ لیا interest دیتے رہو تو یہ کٹ کا نشان کہہ رہا ہے یہ دوسری property کو indicate کر رہا ہے یہ property ہے یہ property ہے اب یہ دو ریکھا آئی ہوئی ہے تو یہاں پر loss بھی ہونا ہے یہ ریکھا کہتی ہے 49 سال سے اپنے export سے related کام کرنا ہے اچھا دوبارہ کروگے یہاں مت کرنے دینا پہلے بتا رہا ہوں 38 سال تک نہیں تو ان سمیے پر مکان گھر بینکنگ ساس سر اور ان کی property یہ سب ستیاناس ہونی ہے ٹھیک ہے step by step یہاں سے میں نے لکھا ہے آپ 49 سے ان کا دماغ پھر جو ہے ودیش کی طرف جائے گا ٹھیک ہے یہ 41 ہے یہ 49 یہ ہے ٹھیک ہے چالیس اور 41 41 پر میں نے لکھا ہے کٹ کا نشان ہے یعنی اس 41 کے بعد ایک لون کی ریکھا بنی ہے کام لون ہے اور پھر کٹ کا نشان لگ گیا 43 پر یعنی آپ کی لائف میں یہ جو پیچھے سے گھر کے یہ ٹرینگل بنائے نا initiative کام بڑھانے کے لیے ارے یہ تو سر وہی والا سائن ہے ایکسپورٹ ایمپورٹ والا ہاں initiative لیں گے کام بڑھانے کے لیے اور نقصان اٹھانا پڑے گا نقصان اٹھانا پڑے تو initiative لے رہے ہو 44 سال پر 43 میں گھاٹا ہوا 44 45 پر initiative لوگ گے اور جگہ چینج کرنی پڑے گی جگہ بھی چینج کرنی پڑے گی دکھانا سر یہ دیکھنا ہم یہاں پر گئے تھے ٹرینگل کر کے 44 45 یہ 46 کے بعد کیا ہے سر ہے 46 سے 47 سال کے بیچ میں پھر changing اب یہ سائن جو ہوتا ہے میجر دکت کو ریپریزن کرتا ہے میجر دکت یہ کٹ کا نشان نقصان تو آپ کی life میں جیسے changing کروگے 46 سے 47 سال کے پیچ میں آپ ایکچول میں کام بڑھانا چاہتے ہو یہ کام بڑھانے کی ریکھا ہے یہ جو ٹرینگلز بنے ہوئے نا یہ کام بڑھانے کے چکر میں ہوا ہے تو کام بڑھاؤگے نقصان اٹھانا پڑے گا اور پھر آپ کو ٹینشن آنی شروع ہو جائے گی 47 48 اور 48 سے 49 میں لاؤس کر کے بیٹھ جاؤگے کٹ کا نشان لگا دیا لاؤس کر کے بیٹھ جاؤگے ٹھیک ہے اب یہاں پر پھر چینج ہو رہی ہے 49 سے 50 سال کے بیچ جگہ چینج کام شروع ایک چھوٹا سا ٹرینگل بھی سات پناہ رکھا ہے یہ دیکھو یہ ایک جگہ چینج ہو گئی یہ ایک جگہ چینج ہو گئی یہ کیا سائن ہے ویدیش رہو 51 پر ویدیش ٹھیک ٹھیک اب یہ جو سان ہے یہ تو کام بڑھانے کا ٹرینگل ہے ٹھیک 52 پر آ کر کوئی گھاٹا ہوگا 52 سے 53 سال تک میں نے لکھا ہے یہاں پر آپ کام بڑھاؤ ہوگے اچھا یہ جو سائن ہے یہ آپ کے گھر سے ریلیٹڈ ہے یہ پتا جی سے ریلیٹڈ ہے 53 سے 54 سال پر ہیلتھ پرابلم اور اگر آپ نے پتا والی پروپٹی جس میں بہنیں آئیں گی یاد رکھ لینا بہنیں آئیں گی ہے کتنا بڑا آئیز لینڈ آیا ہوئے اگر جتنا بھی حصہ ہوتا ہے لے لیجے گا اور یہ اپنے پتی کو نہیں دینا وہ مان کے چلو ان کو کتنا بھی پیسہ دے دوں گے ایک کرشر ہے پیسہ جاتا رہے گا وہ چورا ہوتا رہے گا یہاں پر دھیان دینا ایک تو بہنیں حصہ لیں گی وہاں بھی لڑائی کرنی ہے جھگڑے کرنے ہے اپنا حصہ لینا ہے وہ حصہ لینے کے بعد آپ نے پتی کو نہیں دینا ہے کیونکہ بچوں کے لیے سنبھال کر رکھنا بچوں کے لیے سنبھال کر رکھنا تو 53 پر میں نے لکھا ہے بیماری کی ریکھائیں یہ جو سال تھا یہ ہے آپ کے پتہ سے ریلیٹ ٹھیک ہے 53 4 health problem ٹھیک ہے پچ پن ودیش یہ لمبا ساز آئی نا ودیش پھر یہ ریکھائیں یہاں سے turn کر گئی ہیں یہاں پر ودیش 58 پر واپس 69 major قط ٹھیک ہے میں یہ تک بتا پہ رہا ہو اب مدہ یہ آتا ہے کہ اس میں سلا کیا لے پہلے تو گراف دکھاتا ہوں یہ دیکھو چاچا تاؤ سے related کوئی بیمار ہو نا ٹھیک ہے پراپٹی سے related ٹھیک ہے یہاں پر بہن بہن سے related 16 سے 17 سال میں جو دوسری جلہ کا کوئی رشتہ آنا ٹھیک دکھا رکھا دکھاتا ہوں یہ دیکھو یہ کا مطلب وچار نہیں ملیں گے وچار نہیں ملیں گے ٹھیک ہے اچھا اب ادھر دیکھو آپ ادھر دیکھو یہ تو ترقی کا سائن تھا مجھے ایسا کئی کنسٹرکشن لگا اور یہ ایک پراپٹی ہے 22 سے 23 سال کے بیچ دیکھو ایسا سائن بنائے نا بنائے نا یعنی اس پہ کٹ کا نشان لگا ہے کہ یہ بچا کر رکھ نی ہے بچا کر رکھ نی یہ کیا ہے گھر چینج کرا ٹھیک ہے یہ کیا ہے گھر پر دکھت آئی 23 سال پر گھر بھی چینج کرا اس سے پہلے یہ لون کی ریکھا ہے یہ کیا ہے آپ کا پیسہ پسرہ ہے چینج بزنس پوئنٹ پیسہ پسرہ ہے ٹینشن کب سے شروع ہوئی چوبیس میں کام بڑھانا چاہا تھا ٹریولنگ کی ریکھا پچیس پر پچیس سے ٹینشن شروع ہو گئی ستائیس سے ایک نیا وینڈر پکڑا ہے جس کام سے یہ ایک پروپٹی آگئی ہے ٹھیک ہے اب اکتیس سال پر تینشن یں سے یہ کام بڑھانا چاہ رہے تھے 32 سے 33 میں نے کہ نقصان اٹھاؤ گے کیونکہ یہ لون میکسیمم لون پر چل رہا ہے چوتیس سے پیتیس میں کام بڑھانا چاہتے ہو مت بڑھائی اب کیا مطلب ہے چھتیس سے یہ سال کا مطلب ہے ساس ساس سر ریلیٹی یہاں پر کھرچے بیماری ان کے پاس جو پروپٹی ہوگی وہ اس میں بھی لڑ لڑ کے لینی ہے یہاں پر اگر بینکوں سے ریلیٹڈ کرچے اتنے بڑھ جائیں گے بینک والے کھا لیں گے آپ کا پروپٹی کو آپ بیٹر ہے 36 سے 37 سال پر اس والی پروپٹی کو اس والی پروپٹی کو یعنی آپ اسے کلیر کر کے آپ یہاں پر نکل لو یا کوئی بھی کام ویدیش کا نہیں ہونا چاہیی یہ سارے آپ کے husband جو ہیں وہ دکت کر رہے ہیں یہاں ویدیش سے ریلیٹڈ آپ کام شروع کرنے کی سوچ رہے ہیں 49 سال اب یہاں پر میں نے لکھا یہ 49 سال سے ریکھا ایسے چلی ہے ٹھیک اب دیکھو دھیان سے سمجھ یہاں پر کیا ہے ٹریول کی ریکھا 49 چالیس ٹھیک ٹریول ویدیش سے ریلیٹڈ ایسے بن گیا نا یہ 41 پر آکر پھر دکت پھر ٹرینگل بن گیا لون اب سمجھو یہ نقصان تھا یہ نقصان ہے اگر ان نقصان کو آپ ہٹا لوگے تو لون اتار دوگے آپ ان سمجھ پر ورنہ لون لینا پڑے یہ بھی تو لون ہے یہ ان سمجھ پر آپ کو 41 میں گھاٹا ہونے والا ہے وہ بچاؤ اور آپ لون اتار نے کی کوشش کرو یہ گھاٹا ہو رہا تو یہ پر گھاٹا ہو گا نہیں پھر یہ پر بھی کوشش کرنا اب یہ پر کیا ہے انیشیٹیو کام کو بڑھانے کا مت بڑھائیے گا کیوں نقصان ہو جائے گا ادروائز نقصان ہو جائے گا اور اس نقصان کے کارن کیا ہو گا آپ کو ادروائز پھر چھالیس سے سنتالیس میں چینج کرنا پڑے گا سنتالیس سال ایک مہینے سے اٹھالیس سال بڑا سٹرگل والا ٹائم پیرڈ ہو گا اس سٹرگل میں پھر لون کی ریکھا آ چکی ہے اور ادھر کیا ہو گا آپ کا اٹھالیس پوائنٹ چار سے لے کے انہیں چاس لاؤس اٹھانا پڑے گا پھر لاؤس کے کارن کیا ہو گا انہیں چاس سال کے بیچ میں چینج کرنا پڑے گا یہ کام ہے یہ کام شروع ہوئی ہے اب آپ انہیں ویدیش سے ریلیٹڈ آپ کی لائف میں ویدیش والی چیزیں ہو جائیں یہاں پاپا والی پروپٹی آ جاتی ہے یہاں پر آپ دھیان رکھ لی دیجئے گا یعنی ان کو کچھ ہو رہا ہے بہنے پھینوں سے سمبند جو ہوگے بگڑتے بگڑ جائیں لیکن ایک تو پروپٹی لینی ہے اور دوسرا یہاں پر پتی کو نہیں دینی ہے تو نہیں تو ہیلتھ پروبلم بھی آ جائے گی یہ اس کا مطلب ہے پچپن پر ویدیش جاؤ گے تو سہی کوئی فائدہ ہوگا نہیں میرے حساب سے چوون پچپن پر ویدیش کی ریکہ ساڑھے چوون پچپن بہت دکھتے آئیں گی کنسٹرکشن کے لیے سوچ سکتے ہو باقی تو یہاں پر میں نے دو ریکھا لکھی ہے یعنی اکسٹھ پر آ کر کوئی کام رکھے گا تو اس ہاتھ سے آپ نے کیا سیکھا یہ جو کٹ کے نشان ہیں یہ کٹ کے نشان کہتے ہیں انتیس پر آپ کی لائف میں انتیس اکتیس کے بیچ میں آپ کی لائف میں کوئی وقت آپ اس سے دوستی کرو گے یا کوئی اور یہ ہاتھ ہی ایسے بنایا ٹھیک ہے تو یہاں تھوڑی سی لڑائی یہاں تھوڑی سی لڑائی یہاں تھوڑی سی لڑائی یہ ہے تو آپ کے وچار تو نہیں ملیں گے لیکن اب جھاسی کی رانی بننا ہی پڑے گا آپ کو سب سے پہلے اپنا گھر یہاں سے نکالو کام مت بڑاؤ بینک سے related چھٹکارہ پاؤ ٹھیک اور لائف میں یہاں پر خرچے ہی خرچے اور یہاں کوئی بیمار پڑے گا وہ سسرال والی property یہ otherwise یہ بینک والی property کا حال یہ ہوگا آپ کا یہ جو property ہے اسے بھی بچانے کی کوشش کرو کٹ کے نشان پر لگی ہے بچانے کی کوشش کرو نہیں تو ایسا ہوگا اس بینک میں یہ property گھوس جائے سمجھ رہے ہو اس بینک میں یہ property گھوس جائے گی یہ بھی دینی پڑے گی تو better ہے assets کو بچاؤ business نہیں چلیں گے assets سے آپ اپنے بچوں کی life اچھی بنا سکتے بچے ودیش جائیں گے تب یہ والی ریخہ بنی ہوئی ہے ٹھیک ہے آپ ودیش میں set ہونا چاہتے ہو تو نہیں ہو پاؤ گے ٹھیک ہے یہ جو ودیش کی ریخائیں بنی تو آپ نے ان گھاٹوں سے بچنا ہے is it right اس ویڈیو کو ڈاؤنلوڈ کرو ایک سورے خراب ہے ایک شکر خراب شکر کی تو ساری بیماریاں لگ ساری one to all BP sugar cervical spondylitis یہ سب لگ نا ہے لیور کی پرابلم بھی لگ گی گرو کی پرابلم بھی لگ رہی لیکن میں اپائے نہیں دے رہا اس کا اپائے میں دے رہا ہوں سورے کا اپائے کیتو کا اپائے اور شکر کا اپائے اور پتی سے related دکھتے ہیں کہ آپ assist کر سکتے ہو یہ assist کی ریکھائیں ہیں یہاں آپ اپنا business نہیں کر سکتے assist کر سکتے ہو ٹھیک assist کرو یہ سب loan ہے loan ہے یہ کام ہے property ہے یہ یہاں پر اس میں کام بڑھانا چاہتے ہو extreme level پر loan آ چکا ہے مت لو مت کرو نہیں تو یہاں سے پرشانیا شروع ایسے سمئے پر loan اتارنے کی کوشش کرا کرو اتارنے کی کوشش کرو 44 سے 45 سال لیکن initiative مت لو 44 سے 45 میں کام کو بڑھانے کا otherwise یہاں پر دکھت آئے گی یہ دیکھ رہے ہو پھر دکھتیں شروع ہو جائیں 46 47 change کرو گے 47 48 48 غلط اور پھر آپ کی لائف میں نقصان نقصان ہوتا ہے تو الگ ہو جائے پھر ایک شفٹ کرنا پڑے گی done یہ بھی ویدیش ہے کروس لگا رکھا پیسہ مد دینا یہاں پر یہ خرچے خرچے health problem پتا ٹھیک تو یہ ہے آپ کے ہاتھ کا wish لیش دیکھو آپ لوگ کیا کرتے ہو آپ نے یہ نشان لگا یا ان کے مطلب کیا ہے کیا نہیں دیکھو یہ ریکہ یہاں سے آرہی ہے یہ property ہے اب آپ کی life میں جو property بچی ہوئی ہے ایسر سے آپ بہت کچھ کما سکتے ہو یہ ٹریولنگ کی ریکھا ہے بہار جانے کی ریکھا ہے ٹھیک ہے آپ کی life میں آپ کے جو بچے ہوں گے جو بچے ہوں گے ان سے tension لینے کی جورت نہیں پہلی بات ان سے tension یہ گھاٹوں کی ریکھائیں ہیں یہ جتنی ریکھائیں جو بنی ہیں یہ ولی یہاں سے لے کر یہاں تک یہ جو بنا ہے یہ گھاٹے کی ریکھا ہے اگر اس پر ٹرینگل بن جاتے ہیں تو گھاٹے ہوتے ہیں تو وہ بچنا ہے یہ سورے ریکھا نیچے اُتری اس نے اس سر ترقی کی ریکھا ویدیش تر ریلیٹر ہے یعنی اس کا سمبند پتا سے بھی نکلے گا یہ ریکھا دیکھنا گرو اور شنی پر ٹچ ہو رہی ہوگی تو میں ایک ریکھا سمجھاؤ سمجھاؤں میں رائٹ کو کیوں مانو ویویق شکتی کو مانو میں میں نہیں مانتا میں کے لیے آتے تھے اس میں آئی سی خراب ہے مان کے چلو چار پانچ آئی سی خراب ہے میں نے اس میں سپی کر دیکھا چل رہا ہے میں آئی سی خراب ہے یہ خراب ہے یہ میرے ہاتھ میں یہ چیز بن رہی ہے ارے بھائی پہلے اس کا ٹرانزیسٹر تو چیک کر لوں اس میں کون سی آئی سی خراب ہے آپ دوسروں کے ہاتھوں سے اپنے ہاتھ مت کرو جب میرے پاس آپ کا ہاتھ آ چکا ہے میں نے پورا دیکھ لیا کہ اس ٹرانزیسٹر میں کیا کیا آئی سی خراب ہے میں نے کہ یہ آئی سی خراب ہے تو آپ کی life میں آئی سی کا کیا مطلب ہے کہاں کہاں پر دکھتے آ رہی ہیں سب سے بڑی دکھت بینک والی ہے پہلے بینک والی پروپٹی ہے وہ بھی جائے گی کیوں کیونکہ پتی کو جو چیزیں دیتے رہو گے انہوں نے گلس اٹھاتے رہے دیں آپ پہلے در در کے پیچھے رہ رہی تھی آپ بولا ہے نہیں کرو گے تو بہت اتار چڑھ 38 سال تک دیکھ پڑے گے پس ایسے سمجھتے رہو ان ہاتھوں میں کیا رکھا ہے میرے ہاتھ میں بتا دو یہ سائن ارے بین ٹرانجسٹر تو چیک کر لوں ایک اگر ویڈیو اچھا لگے تو پلیس لائک کمیٹ جگہ دھنوات